مہاں مہی میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں عبدالباری صدقی نیتا پرتیپکش صدقی صاحب آپ پر ایک اور بہت سنگین علجام ہے اور وہ الزام یہ ہے کہ آپ نے بیہار میں کرکٹ کو برباد کر دیا دیکھیں ایسا ہے کہ جس کو کرکٹ کی جانکاری نہیں ہے اور ایسپورٹ کی جانکاری نہیں ہے وہ یہ بول سکتا ہے یہ جو ہے میں نہیں بولا ہوں یہ کرتی آزاد نے بولا ہے اور کرتی آزاد نے کیا بولا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک جیکلی دکھا دیتا ہم نے دربھنگا میں ہماری جو گاؤں میں دور دراج پنچائتوں میں رہنے والے لوگ جن کو افسر نہیں ملتا کرکٹ کھیلنے کا میں ان کو کرکٹ کھیلنے کے لئے لائے تھا اور اس میں لالو پرساد یادف جی بھی آئے تھے اس میں عبدالباری صدقی جی بھی آئے تھے میں سانسط تھا میں نے تو راج نیتی نہیں سوچی اور میں نے ان سے کہا کھلے منج سے نہیں کمپلیٹ کرنے دی جی آپ نے مجھ پر آروپ لگایا تھا میں نے کھلے منج سے کہا کہ آپ کرکٹ کے لئے جو مجھ سے صحیح یوگ چاہتے ہیں ہمیں دینے کو تیار ہوں یہ دوہزار دو کی بات ہے دوہزار دو تک کچھ ہوا نہیں نہیں انہوں نے کرکٹ کی کیول آپس میں لڑتے رہے کیول بینک اکاؤن چلانے کے لئے سوچتے رہے اس کے بعد ان کو مانتہ بھی ملی تو پھر ہم یہ مان لیں کہ بیہار میں کرکٹ کو لالو یادف اور عبدالباری صدقی نے برباد کیا یہ تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی باتوں کا جو نہیتارت ہے وہ اس طرف جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ لوگوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ کرکٹ کس نے برباد کیا ہے میرا یوگ دا یادی میرے پاس مانتہ ہوتی اور میں نے کرکٹ نہیں چلایا ہوتا اور کیول بینک اکاؤن چلانے کے لئے کوٹوں میں لڑ رہا ہوتا تب آپ کہہ سکتے تھے کہ میں نے کیا ہے تو یہاں آروپ تو ان پر لگتا ہے نا جو کی کیول بینک اکاؤن چلانا چاہتے ہیں اور کرکٹ نہیں کرانا چاہتے ہیں جن کو کی سرکار کی طرف سے کسی بھی گراؤنڈ کا اپیوگ کرنے کے لئے منہ کر دیا گیا ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے کیا وہ پیڑ پر کرکٹ کی ٹورنیمنٹس کرا آتا ہے پیانٹی تھرٹی فائیب کے اس کا ہیٹ کوارٹر جمشید پور میں تھا جی جب دو اسٹیٹ الگ بن گئے تو دین بی سی اے کی اے جی ایم کی میٹنگ ہوئی اور ان لوگوں نے فیصلہ لیا کہ چونکہ دو اسٹیٹ الگ الگ ہو گئے ہیں اس لئے دونوں جگہ کا الگ الگ اسسوسییشن بننا چاہیے ان لوگوں نے ہی دونوں اسٹیٹ کے لئے چودہ چودہ آدمی کی کمیٹی بنائے چودہ چودہ آدمی کی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دی اور یہاں کے لئے جو کمیٹی بنی تھی اس نے نام کہا کہ صاحب اب بیہار ملتا یہی ہے اس لئے اس کا نام بی سی اے ہوگا اس کا ہیٹ کوارٹر پٹنا ہوگا اور میں یہ تو یہ تو اتحاس ہے نا صدقی صاحب میں برتمان کی بات کرنا چاہتا ہوں بی سی اے اور اے بی سی کی لڑائی میں الٹی میٹلی یہ ہوا کہ بی سی اے کی بھی مانتہ ختم ہو گئی اے بی سی کو بھی مانتہ نہیں مل پائی اور اس کے چکر میں بیہار میں آٹھ سال تک کرکٹ برباد ہوا ہمارے بچے کرکٹ میں آگے بڑھنے سے محروم رہ گئے دیکھیں بی سی اے کے کو جو ہے کمپیر جو ہے آپ اے بی سی سے نہیں کر سکتے بی سی اے نائنٹی تھرٹی فائی والی کمیٹی کا ایک باڈی ان کے دوارہ گھٹھت باڈی تھا اور پھر جب بی سی سی آئی نے جو مانتہ دیا تو بی سی سی آئی نے ہی پہلے بھی مطعیہ صاحب کے ٹائم میں ایچکوٹی کمیٹی نے بھی دیا اے جی ام نے بھی دیا ان کے ان کسی کارین جو ہے وہ نشپربھاوی ہو گیا پھر بعد میں جو پیرنٹ بوڈی ہی ہمارا بی سی سی آئی تو اس میں اے بی سی نے بھی اپنے دعوے رکھے اور بی سی اے نے بھی رکھا بی سی اے کو مانتہ دیا اے بی سی کے معاملے کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اب جب بی سی اے کو مل گئی مانتہ تو بی سی اے کا دائد تھا یہاں ایکٹیویٹیز کرانا اور ایکٹیویٹیز کرانے کے لیے بیہار میں آپ کو میں بتا دوں کہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے نہ اسٹیڈیم کا نہ میدان کا کئی کارن سے مگر جب یہ اے بی سی جو ورطمان سرکار آ گئی تو ورطمان سرکار نے بی سی اے کو پگ پگ پہ بارہا کیسے ڈالا جا سکتا ہے وہ ڈالنے کی کوشش کیا ہماری ریجسٹرڈ بوڈی تھی بی سی اے جس کا ہیٹ کوارٹر پٹنا تھا اس کو ان لوگوں نے رد کر آیا پھر اس رد کے خلاف پھر ہم اپر کوٹ میں گئے وہاں سے ہم کو اسٹے ملا پھر دوسرے لوگ چلے گئے ہائی کوٹ اب ہم لوگوں کو میدان نہیں دیا جانے لگا مگر یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے اپنے سمیتھ سنسادر میں ہیمن ٹروفی بھی کر آیا انڈر سیونٹین بھی کر آیا انڈر نائنٹین بھی کر آیا انڈر سکسٹین بھی کر آیا اور آپ کو جان کے یہ خسی ہوگی انڈر نائنٹین میں اسوسیٹ ٹورنمنٹ میں ہماری ٹیم چیمپئن ہوئی انڈر سکسٹین میں چیمپئن ہوئی ٹھیک ہے صدقی صاحب آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ کی سرکار تھی اس سٹیٹ میں تب آپ لوگ لڑائی میں اُلجھے رہے جب ان کی سرکار آ گئی تو ان کی سرکار پر الزام یہ ہے کہ یہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بادھائیں کھڑی کر رہے ہیں اور کل ملا کر آپ ایچیومنٹس کی بات کر رہے ہیں اور کہیں سے ہم یہ آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آج جو ہے بیہار رنجی ٹروفی میچ نہیں کھیل سکتا بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پہلے جس اسٹیٹ کو مانتہ دی جاتی ہے جس کو فل میمبری ملا ہوا ہے وہ ٹیم رنجی کھیلے گی اور پہلے دو طرح سے جو نیا اسٹیٹ ہے اس کو بی سی سی آئی یا تو اسوسییٹ ممبر بناتی ہے آپ کو اسوسییٹ ممبر بنایا ہے یا تو ایفلییٹیڈ ممبر بناتی ہے تب اسوسییٹ کا ٹرنامنٹ الگ ہوتا ہے فل میمبری والا جہاں ہے وہ ٹرنامنٹ الگ ہوتا ہے ہم کو جب رنجی میں جانے کا موقع آیا ہم انڈر نائنٹین کا چیمپین جب ہوئے تو انڈر نائنٹین میں فل سارے اسٹیٹ کے ساتھ ہم کھیلنے لگے اب اس کے بعد پھر ایک بات آگئی کوٹ کی میں تو بہت ونمنٹہ سے کہتا ہوں کہ یہاں کے کھلاریوں کی پرتبہ کے ساتھ نہ تو مجھ کو کھلوار کرنے کا حق ہے اور نہ دوسرے کو حق ہے اب آپ کیا کریں گے میں اب بھی مانتا ہوں کہ چونکہ جو پیرنٹ بوڈی ہے بی سی سی آئی تو بی سی سی آئی ہی دیکھے گی کیسا اب اے بی سی ٹھیک ہے یا بی سی اے ٹھیک ہے یا کون ٹھیک ہے مگر جب وہ تیہ کر دیتی ہے تب آپ کوٹ میں کیوں جاتے ہو بادہ ڈالنے کے لیے اگر آپ بی سی سی آئی کے ڈیسیجن سے آپ خوش نہیں ہو پھر بی سی سی آئی کو اپیل کرو بی سی سی آئی کے پاس پھر آپ اس کی ٹیم بھیجواؤ جانس کے لیے مگر آپ پل 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 پہ ہائی کوٹ کا سہارہ لیتے ہیں پیرینٹ بوڈی ہے بی سی سی آئی اور ہم کو لیا رہا ہے کیس مقدمہ ہائی کوٹ اور ریونیو اور آئی جی ریجسٹریشن گیا اب بھی بھی میں نے کہا کی ایڈھوک کمیٹی جو ہم نے بنائی انہی کے ساتھ تھے سببہ کرے میں نے ایڈھوک کمیٹی میں اور بائی دی کنسنٹ آف دی بی سی سی آئی سببہ کریم کو بھی رکھا مکر دیال کو بھی رکھا آجینہ انسرما کو بھی رکھا لالو جی بھی رہے ہم بھی رہے پروین سنگھ بھی رہے بمبم سنگھ بھی رہے ممتاز بھی رہا سارے لوگ رہے میں ہنڈیٹ پرسنٹ چاہتا ہوں کہ جو لوگ سپورٹس پرسن ہیں اور سپورٹس لور ہیں وہ آئیں اور وہ بچہ ہیں کرتی آزاد سے جن سے آپ کی لڑائی ہے کرتی آزاد کاروپ یہ ہے کہ آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف ریکاونٹ چلانے کا حق پانے کے لئے کر رہے ہیں کرتی آزاد جی ہمارے علاقے کے ہیں اور سنجوگ سے ہمارے علاقے کے داماد بھی ہیں سمجھا کے نہیں تو رشتہ ہے ان کو کچھ کہنے کا بھی مگر اس آیسی ایسے ہم ہیں نہیں مگر آپ بتائیے کہ جو بیہتی جندگی پر ڈلی سے کھیلا اسے بیہار نہیں سوچا اور جب پھر آپ آئے یہاں تو آپ نے بیہار کے بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ٹریننگ کیمپ لگاتے ہیں کوچنگ کیمپ لگاتے تو ایک بات ہوتی اب آپ ان کا اے بی سی کا کنسٹیچوشن اٹھا کے دیکھ لیجے اس میں لائف ٹائم یہ ادخش ہو گئے لائف ٹائم بہت دیموکریسی میں رکھتے ہیں اور جو ممبران جو ہیں وہ بہت سارے دلی سے آئے ہیں کہ میں جب سپورٹس منسٹر تھا یا بی سی اے کا میں تھا تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ کسی RJD کے لوگوں کو ہم نے کوئی پتھارک بنا دیا صدقی صاحب یہ تو کرکٹ کی راجنیتی کی بات ہوئی آپ بیڈوینٹن اور کبڑڈی کی راجنیتی میں بھی ہیں اس پر میں ابھی آپ سے بات نہیں کروں گا اب ہم آپ سے کوچھیں گے وہ چند سوال جن کے جواب آپ کو صرف ہاں یا نہیں میں دینے ہیں چلے کوشش تو کریں گے دل سے بولیے گا اس بار چا RJD لالو یادب کا پریوار نہیں بن گیا ہے دل سے بولنا ہے آپ یہ نہیں دل سے نہیں بولنا ہے نہیں نہیں میں دل سے بولنا ہوں کہ نہیں اچھا دل سے بولنا ہے کہ RJD لالو یادب کا پریوار نہیں بنا ہے اس میں لالو جی کے پریوار کے علاوہ ایک عام کارکرتہ کو آگے بڑھنے کے اتنے ہی موقع ہیں جتنے تیجسوی کے لئے ہیں نشت روپ سے نشت روپ سے چھیک ہے اور کیا RJD کے کارکرتاؤں کا منوبل اس وقت سب سے نچلے اس طر پر ہے نہیں ایسا پچھلے 20 سال میں نہیں منوبل ان کا ہنچا ہے کیا RJD ٹوٹنے والی ہیں نہیں آپ کی پارٹی کے کئی لوگوں سے ہماری آف دے ریکارڈ بات ہوتی ہے ان لوگوں کی باتچیت سے تو ایسا لگتا ہے کہ بھیتر بھیتر کچھ چل رہا ہے اور کہیں سے وہ اس پارٹی سے اپنا پینڈ چھڑانا چاہتے ہیں اور ایک موقع تلاش رہے ہیں پارٹی کو توڑنے کا آف دے ریکارڈ تو آپ کو مجھ سے بھی بات کرنے چاہیے تھے نہیں میں آپ سے آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں اس آف دے ریکارڈ جو مجھے سنکیت مل رہا ہے اس کی جانتاری میں آپ سے آن ریکارڈ لینا چاہتا دیکھئے ٹوٹنا اور جوٹنا یہ کوئی بڑی بات ہے مگر راجت کا مطلب جو لوگ سمجھ رہے ہیں سنجوگ ہے کہ اب یہ ہمارے لالو جی راستری عطی اچھ ہے اور آبری دیو جی ہماری پور موک مانتری ہیں نیتا ویروڈی دل بھی رہی ہیں مگر سچ یہ ہے میں اس وجہ سے بھی بول لاؤں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ویسے لوگ لگے ہوئے ہیں جو ونچت لوگ جو ہے کارپوری جی کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ٹھیک ہے بہت اس وقت کی راجنیت سے آپ کی راجنیت بدلی ہے پھر بھی ویسے لوگوں کو ایک آسا کی کرن جو ہے وہ ادھری راجت ہی دکھائی دیتا ہے تو آپ کی پارٹی ایک جوٹ ہے ایک جوٹ ہے ٹھیک ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا اب بیہار کو ایک مسلم مکھ منتری ملنا چاہیے نہیں ابھی مسلم مکھ منتری کی ضرورت نہیں ہے اگلے چناؤ میں کیا پھر سے یہ شگوفہ آپ لوگ اچھا لیں گے سب مل کر جو گھٹ بندن آپ کا بنے گا پتہ نہیں معلوم نہیں ہے آپ کو اور دل سے بولیے میں ہمیزہ دل سے بولا اچھا آپ ہمیشہ دل سے بولتے ہیں چلیئے وہ آپ کا دل آپ کے چہرے پر بھی دکھائی دیتا ہے تو بتائیے کیا نتیش کمار جی کی سرکار لالو یادب جی کی سرکار سے بہتر نہیں ہے نہیں نہیں ہے کن اردھوں میں بہتر نہیں ہے ایک ایک شبد میں بتائیے ایک شبد میں بولا ہے کہ لالو کی سرکار میں لالو کو کرٹیسی برداس کرنے کا ٹولرینس تھا نتیش کمار کو وہ ٹولرینس نہیں ہے دوسری بات ہے کہ لوگ تنتر پہ لوگ تنتر میں لالو جی کے راج میں کتنوں آپ جنگل راج کئیے مگر لوگ ہاوی تھا تنتر ہاوی نہیں تھا اسی لئے روز اپراد بڑھ رہے تھے کسی کا بھی کیڈنیپ ہو جاتا تھا آپ کا بیدھایا کسی کو بھی جا کے ہڑکا سکتا تھا میں اسی وجہ سے جان کے آج ہی آنکھ رہا آیا ہوں دیکھیں یہ پولیس کا آفیسیل فگر آفیسیل فگر میں اس سرکار میں آنکھڑے بڑھیں ہیں اپراد بڑھیں ہیں لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ماملے اب درج کیے جا رہے ہیں اس لئے وہ آنکھڑے بڑھیں ایسا ہے کہ یہی آروپ میں لگا سکتا ہوں کہ آپ آنکھڑے درج نہیں ہو رہے اور اگر میری سرکار میں آنکھڑے درج نہیں ہوتے تھے تھوڑے دیر کے لئے مانگو آپ سرکار میں آئے آپ کو ایسی کچھ سکایت ملی ہو آپ ایک آیوگ بنا دیتے ہیں آیوگ بنانے میں تو آپ بہت ماہر ہیں چلیے 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 ہم اس کو تھوڑا سا بائفرکیٹ کر دیتے ہیں نتیش کمار کی سرکار کا پارٹ ٹو جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لالو یادب جی کی سرکار سے بہتر نہیں ہے کیا نتیش جی کی سرکار کا پارٹ ون جو تھا وہ لالو جی کی سرکار سے بہتر تھا نہیں وہ بھی بہتر نہیں تھا تو جنتہ نے ایک دگھ بھرم کی نیتہ اپنیتہ کا ایناؤنسمنٹ کر دیا جانا لالو جی کا بھوت دکھایا گیا لالو جی مکھمنٹری کے امیدوار ہو گئے پارس جی مکھمنٹری کے امیدوار ہو گئے اور انہوں نے جو ہے اور پھر بہت ڈیموکریٹک ڈھنگ سے جو ٹکٹ کا بٹوارہ ہونا چیئے تھا ہمارا وہ نہیں ہوگا تو لالو جی مکھمنٹری کا امیدوار ہونے سے پارٹی کی کو نقصان پہنچا یہ آپ کہہ رہے ہیں صدقی صاحب نہیں ہمارا ماننا تھا ہماری اسٹیٹ جی یہ تھی مکھمنٹری لالو جی ہی بنتے لیکن اس کا اعلان پہلے نہیں کیا جاتا وہ کہنا تھا یہی کہ صاحب ہم بہومت میں آئیں گے تو ڈیموکریٹک ڈھنگ سے نیتہ چونے چلی اب آپ کچھ مت بولی اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا تیجسری راجت کی نوکہ پار لگا سکتے ہیں نہیں نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا راحل گاندھی پردھان منتری بننے کے لائک ہیں اس دیش میں نہیں آپ سوچ لیجئے آپ کی پارٹی جو ہے ان کی سرکار کا سمرتھن کرتی ہے اور آپ لوگ لمبے سمیہ تک ساتھ رہے بھی ہیں سرکار میں میں جب آپ نے کہا ہے دل سے بولی تو میں نے کہا نہیں تو اس دیش میں آپ کیا وہ تین نام لے سکتے ہیں جو اس وقت پردھان منتری بننے کا قد اور یوگیتہ رکھتے ہیں دیکھیں پردھان منتری میں پرستیتی سے پیدا ہوتا کون جانتے تھے کہ مہن مہنز ایک پردھان منتری ہوں گا نہیں وہ ٹھیک ہے پرستیتیاں تو اچھنی دیو گوڑا بھی دیکھے بن گئے اور آئی کے گجرال بھی بن گئے میں پرستیتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یوگیتہ کی بات کر رہا ہوں کیا آپ تین نام آج کی تاریخ میں ایک سو بیس کروڑ لوگوں کے اس ملک میں لے سکتے ہیں جو بھارت کے پردھان منتری بننے کی یوگیتہ رکھتے ہوں دیکھیں ابھی ابھی میں اس وجہ سے کسی بھیکتی کا نام نہیں لے سکتا ہوں کہ مجھ کو لگ رہا ہے کہ جو پرستیتی پیدا ہونے والی ہے اس میں آپ پارٹی کے نیتہ کی حیثیت سے مت بولیے آپ ایک بھرکتی کی حیثیت سے بولیے کوئی نام ایسا ہے آپ کے جہن میں اب نام تو بہت ہے کون سے نام جو یوگیتہ رکھتے ہوں اور قد رکھتے ہوں یوگتہ کے حساب سے تو کانگریس میں بھی کہیں لوگ ہیں جیسے پرنو مکھر جی کانگریس سے باہر کون لوگ ہیں بی جی پی میں کون ہے بی جی پی میں نرینڈر موڈی یا سوشمہ سوراج نئے نرینڈر موڈی اور سوشمہ سوراج سے تو اچھے حرون جیٹلی ہوں گے مگر ایسا ہوگا نہیں اور نیتیش جی نیتیش جی کیا پردھان منتری بننے کی یوگتہ نہیں رکھتے ہیں ایک دم رکھتے ہیں رکھتے ہیں چلیے چلیے ٹھیک ہے تو اب دور سے باہر نکلتے ہیں آخری سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو نیتیش جی پردھان منتری بننے کی یوگتہ رکھتے ہیں وہ اکثر بیدھان سوا میں آپ کو مسکرہ کر آفر دیا کرتے ہیں کہ آپ ادھر کیوں بیٹھے ادھر چلے آئیے اصل کیا ہے نا کہ میں کس مٹی کا بنا اس سے ان کو واقفیت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بیدھان سوا میں جب کوئی کٹو پرہار ہوتا ہے ان پر تب وہ بات کو ڈائیوٹ کرتے ہیں کہ میں تو آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں آپ کیوں نہیں آ جاتے ہیں ادھر تو ہم کہتے ہیں کہ آپ خالی کرو ایک نمبر اور مینسٹر کی کرسی خالی کرو پھر میں آؤں گا میں آجا ہوں وہ چلتا رہتا ہسی مجاگ مگر یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ لینا ہو وہ ہمارا اپنا دل جو گھوارا کرے رجی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لئے آپ لوگ کیا تین قدم اٹھائیں پہلا قدم پارٹی میں جو انترکلہ ہے لوکل لیول پہ اسٹیٹ لیول پہ اس کو ختم کرنا دوسرا جی وطمان سرکار کو ایکس پوز کرنے کے لئے پنچائت لیول سے لے اسٹیٹ لیول تک سگن اویان چلانا کب سے چلائیں اب مجھ کو لگتا ہے کہ جون جولائی میں چلنا اس پر جو ہے چونکہ سادی وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے نیتا نے کہا کہ ایک سنگھرس اور اویان کا دھارید کیا جائے تو ٹھیک ہے جون جولائی میں ہم آپ سے بات کریں گے تیسرا قدم بتائیے عام آدمی کا ایک طرح سے اس پہ جو اتیچار بڑے ہیں عام آدمی کوئی بھی ہو اس کو جات سے نہیں جو جائے عام آدمی جو ہے ونشت جو لوگ ہے ابھی ہمارے پاس کئی لوگ ہے اور آپ بتائیے کی مجھ کو لگتا ہے کی اے کیسے عام آدمی کی پیسے کا درپیو ہو رہا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے جو افسر ریٹائر کرتا اس کے لئے لگتا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفیٹ سکیم چل ٹھیک ہے صدقیقی صاحب یہ چیز میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا کیا داگی لوگوں کو پارٹی سے باہر نہیں کریں گے جنتہ میں ایک اچھی امیج بنانے کے لئے جن لوگوں پر اپراد کے مقدمے ہیں کیا آپ کی پارٹی یا شوچتہ یا آدرش ٹائم کرنا چاہتی ہے بھارت کی راج نیتی میں کہ ان لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا جائے اور اچھے ساپ ستھرے لوگوں کو کے لئے پارٹی کا دربازہ کھولا جائے ابھی ہمارے دل میں کم آروپت لوگ ٹکٹ پائے اور جو رام راج والی پارٹی تھی تو چلیے ٹھیک ہے آپ کم اور زیادہ سے چیزوں کو تولیں گے جو راج راجنیتی ہے اس میں ہم سویمبو نہیں ہے سروے سروا بھی نہیں اور دوسری بات ہے کہ کئی طرح کی پرستی بھی ہوتی ہے کچھ لوگ آروپت بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ فسائے بھی جاتے ہیں مگر یہ بات صحیح ہے کہ اچھے لوگوں کو راج نیت میں لانا وقت کی ضرورت ہے اور جو نیا جنریشن ہے وہ اس کو بہت سکشمتہ سے دیکھ رہا صدقی صاحب جتنی امانداری سے آپ نے بات کی آج مجھے اچھا لگا آپ کا مہموہی میں ہم سے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ اور درشک آپ آپ کا بھی شکریہ اگلے ہفتے کسی اور کدابر ہستی سے ہم بات کریں گے مہموہی